مقدس معدر معمبر آل حرفہ محفل آقا کریم دے ذکر مبارک دے حوالے دینال انعاقات فزیر اللہ کریم کی ذات پاک جملہ منتازمین حضرات انتظام کو قبول فرماؤں آقا کریم علیہ السلام تسلیم دے لنگر اکدسی چونک اللہ دیر لنگر عطا فرماؤں زی قدر معمدر مہمانانِ گرامی ذویل احترام علماءِ کرام اسادزہ ایزام اللہ کریم کی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب قرآنِ مجید فرقانِ حمیدِ اندر انہاں لوگاں کو مخاطب کی تے جنہاں محمدِ عربی دا کلمہ اور جڑے آقا دی ذات پاک دا کلمہ پڑھ دیں اور سکار دی علامی دا پٹا گالج پہندر اور جنہاں نے اپنی زبان دینا آقا کہ اللہ وعدہ اللہ شریک ہیں اور مصطفیٰ کریم دی ذات پاک آپ اللہ دے آخری نبی ہیں تا اللہ رب العزت تی ذات پاک نے فرمایا ولی یہی کامل لوگ ہیں جڑے صاحبِ ایمان ہیں اور جڑے میرے مصطفیٰ کریم دیتا پہ دا تا اللہ رب العزت تی ذات پاک نے اپنے مقدس کتاب دے اندر انہاں کو جڑا لکب دیتے اور انہاں کو جڑا نام دیتے اور اللہ رب العزت تی ذات پاک نے انہاں کو جڑے نام دے نال پکارے اور جڑے نان علی آد کی دے وہ جہان دے اندر جتنے وڈے اعزاز ملنے سارے اعزاز گھٹ ہیں اور جتنے وڈے منصب ملنے سارے منصب گھٹ ہیں مگر اللہ رب العزت تی ذات پاک نے فرمایا بس ہیک دفعہ تین میرے معبودہ کلمہ پڑھ گی دینا آہ ہون تیرے کی ایمان کو کوئی مننے تے بھانے نہ مننے تیرے کی ایمان کو میں خدا آپ مننے سبحانہ اور جناد ایمان کو اللہ کریم بھی ذات پاک نے تسلیم کی تے مننے وہ کائنات ہے جو کون ذات ہیں کون شخصیت ہیں اجوی دین اسلام دا مطالعہ کرو تو وہ دین اسلام دی پہلی شخصیت ہیں جنا آکا دیا تے پاک دا کلمہ پڑھا اور سرکار دی غلامی دا کلا دا گلے وے جباتا تغون جوان دا نا سیدنا صدیق اکبر ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائیں آپ دا جڑا اصل نام ہے نا آپ دا نام ابو بکر نہیں تے نا ہی آپ دا نا صدیق ہے بلکہ آپ دا جڑا پہلا نام ہے اندر دو رویتاں آج بھی موجود ہیں جلے آپ دا جمنہ تھیا آپ دی بلادت تھیا آپ دا تولت تھیا تا آپ دی والدہ ماجدہ نے فرمایا پتر دا نا میں رکسا آپ کو لو پچھا گیا پتر دا نا کیا رکسو آکھنگے میں اپنے پتر دا نا رکسا عبدالعزہ آپ دے والد گرامی نے فرمایا میں اپنے بیٹے دا نا میں رکسا عبداللہ آپ کو لو پچھا گیا ہے عبدالعزہ کیوں نام چونے میں آپ نے کو لو پچھا گیا ہے تو سا عبداللہ نا کیوں چونے آپ نے فرما تو عورت ہے تو رسا کے تے اپنے پتر دا نا عبدالعزہ کیوں چونے کیوں پسند کی تے تا ہوں بی بی نے جواب دیتا کہ کعبہ پاک دے اندر ایک کھڑا ہویا بوت ہے جنہ نا عزہ ہے میں اپنے پتر دا نا عزہ دے نا نال توں رکھے کہ وہ جڑا عزہ ہے اسا کو دیندہ ہی بیٹے ہیں آپ دے والد کے حرامی نے فرمایا بوت تو بیٹے نہیں دیں دا بیٹے دیں دے اللہ آپ نے فرما جنہ اولاد اللہ کی ذات پاک عطا کریں دیں تو میں اپنے پتر دے نام اپنی اولاد دے نام نہ بوتان دے نا نال منصوب کرےسا نہ امارتان دے نال منصوب کرےسا نہ جانورہ دے نال منصوب کرےسا اگر اولاد اللہ دی تے دہا میں اپنے پتر دا نائی رکھ سا عبداللہ آپ دے نام پک گیا ہے اب عبداللہ قصرہ دینال آج بھی تاریخ مکہ دا مطالعہ کرو اور ورگردانی کرو کہ جس وقت تاڑے میرے مصطفیٰ کریم دی عزت پاک آجا کی جہان وے تشریف ین تے کہنا آیا اور آگا دیا تے پاک دا قدوم مبارک کی دھرتی تو تے کہنا لگا آئی تا قصرہ دینال جیڑا بھی بچہ یم میں ہا اور بیو دی پہلی حسرت اے ہوں دی آئی کہ میں اپنے پتہ دنا عبداللہ رکھ سا راوی روایت اج بیان کریں کہ اے تُسا اپنے پتہ دنا عبداللہ کیوں رکھ دے ہوئے وہ آگا دن کے ایسا تاریخہ دے اندر پڑی بیٹے آسے جیڑے آخر زمان نبی آسے نا انہ دے ابی دنا ہو سی عبداللہ ایسا اپنے پتہ دنا عبداللہ تاو رکھ دے آسے کیا پتہ آہ اوہ محمد ساڑھا پوترہ بانتے ہوئے سبحان اللہ اور وہ ساڑھے گھر دے اندر بخت بلند تھی مگر اے تا پتہ کہنا ہے نا رکھاننا اللہ نہیں دیں دا رب دیات پاک مرمی میں تا خدا پہلے خاندان بھی چونگی دیں تے میں محمد پہلے پشتا ہی چونگی دیں تہیمی وجہ بستے طور پر مصطفیٰ کریم کی زیادہ پاک دے جیڑے پہلے غلاما آپ دا نام ابو بکر آپ دا نام جیڑے ابو بکر ہے ایباد تجویز کی تاگیہ آئی قرنن کی تاگیہ آئی کہ آج بھی نزت المجالس حضرت امام عبد الرحمن صفوری بن محمد عبد السلام نو سو ہجری دے اندر این باب انتقال کیتے ہیں انہاں نے باب مناقب حضرت عبو بکر صدیق دے اندر ہی حدیث پاک ہوں بڑی پیارے الفاظ دے نال اور بڑے پیارے انداز دے نال این ترتیب دے اندر بیان فرمائے کہ آپ ملک شام دے اندر اب بے دے حکم دی تعمیل کرتے تجارت وستے گئے ودے ہیں اور جنہاں آپ کتھاں تاجر بنتے پہنچے سارا سازو سمان آپ نے انگیدہ خرید کر گئی تھا آپ جلے واپس پلٹن لگے ایک جگہ دوتے آپ کو رات تھی گئی آپ نے فرمایا چلو رات ہی تھا ہی ٹیک پونے قیام چکرینے صویرے صویرے اٹھی تھے سو جلے چٹو رو پوزوں آپ فرمینے جلے رات کو ستے تک کمرے دے اندر ایک عجیب نیاں خواب دی چھونے آپ نے فرما خواب دی تابیر کچھ ای طریقے نال نظر دی پہیے کہ میرا سامان او نہ ہوئے کوئی ڈاکو کوئی رات لٹنا گنن پہلے میں ونیا کہیں کوئی خواب دی تابیر پوچھا ہوں حضرت ابوبکر صدیق فرمین میں اون وقت چلدہ چلدہ ایک بندے کو پہنچوں میں اندھی خدمت چار کی دا کونے ہی جگہ دوتے کہ جڑا خواب دی تابیر بسے اکھنگاہ جتنا کوئی بندہ تا سائب علم کہیں نہیں مگر فلو بستی دے اندر ایک شخص ہے جلے کوئی خواب دی تابیر دا علم ہے آپ فرمی دیں میں اون دے تک پہنچوں جلے میں اون جگہ تک پہنچوں تو میں اون دی خدمت جوئی حادرت ہوں بڑا سارا اون دا ہی کمرہ ہی کتابا نال بھرا پی آئی میں جوئی کمرے دے اندر داخل تھی ہوں تو کتابا دا متعلق بیٹا کریں دا ہی کتابا ٹھاپنی توس میرا استقبال کی توس میں اون دی خدمت چار کی تا میں کہ میرا یار ہی سوال جواب تا دے اگو مسکرات یادے میرے کئی سوال ہیں پہلے تو جواب میں کہ چلو میری خیرے پہلے تو رسا آخنگا یہ رسا تیرے نا عبداللہ ہے میں کہ جی عبداللہ ہے آخنگا تیرے بابی دانا ابو کو ہافائے کنیت میں کہ جی آ آخنگا تیرے پیو دانا اصل عثمان ہے میں کہ جی آ فرما تساں قریش قبیلہ ہے بنو تمیم نال تعلق رکھ دے وے میں کہ جی آ آخنگا تیجارت کرگی دے میں کہ جی آ آخنگا خاب ریٹھے تابیر پچھانا ہے میں آخنگا تابیر پچھانا ہے میکو آخنگا حیق بھئی دار کیا آخنگا رانتھا مکت المکرمہ بچھے میں کہ جی آ فرما عبدالل مطلب کعبہ دا مجاور آئی میں کہ جی آ فرما اندھے بیٹے دنا عبداللہ آئی میں کہے جیہا فرمائے اوندہ پتر محمد ہے میں کہے جیہا اگو جلدی نال مسکرات یاد ہے تیرا یار ہے اور جیہا میں لفظ پر کہی وقت ہے نا اوہ آج میں ملتان ہے لیکن سنینا چاہ تیرا گھاٹا یار ہے آپ فرمائے جیہا میرا جھگری یار ہے آنکھوں نے کہا اتنا دل گہرا یار ہے میں کہے ہاں آنکھوں نے کہا اے رساؤ تیرے بغیر تو اوندے بغیر نے رہ سکتا آپ فرمائے دل للا یار جو تھی آپ نے فرمائے اتنا پیارا ہونا کہ جیہا آپ فرمائے جیلے تساں زمین دے ٹکڑے دے چل دے بے اگر دھوپ ڈیڈ ہی ہو بے بعد دل تھا ٹکڑا چھاں ہی کریں دے میں کہے جیہا آپ فرمائے جیلے تساں درخت آن دے نالو لنگ دے بے درخت جھکے محمد کو سلام ہی کریں دے میں کہاں سلام ہی کریں دے آپ فرمائے جیلے لوگ پانی برن بستے کھوٹے دے لوگ بھن کے ڈول پیدن رسا چھکے دن پانی بل لاتے پر جدن محمد دیواریاں دیئے پانی خود بخود کنار ہے دبارہ سبحانہ میں کہاں آکھنگا ہے تیرا بڑا دھاٹا یار میں کہاں جگری یار ہے آکھنگا ولی میں کہاں گلکڑی پا تکو تعبیر دے میں کہاں یار میں تکو گلکڑی پا ماؤں تو تعبیر کیونے رسے سے آپ فرمائے دیں کیونکہ ایک حیثیت موجودہ فوراں میں انہوں دے ہانا لگوں آپ نے فرمایا بس ہو جلے میں کو جدا کی تو سنا میں کوئے دے اے عبداللہ تکو مبارک ہوئے انکریب تیرا پچپنگ دا یار محمد نامی جوان ارب دی سرزمین دو تے نبوت تا اعلان کرے سی پہلا خوش نصیب تو حسین جڑا محمد دا کلمہ پڑھا سبحانہ سبحانہ ماشاء اللہ حضرت سیدنا ابو بکر صدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ میرا دل تھی اندھے نارے لگے ان پر مگر کچھ مجبوری انہیں طریقے نالوں دی جمعہ لیمراہ ایک تا ٹائم کینی می دے والا کچھ اللہ کرے کنے پیار آڑا ہی نوڈا ہو تے کہیں نال دل آڑا ہی نوڈا ہو والا کبلا ڈاکٹر سے برا فرمایا کہ آباب دا بار بار اسرارے سا کو جمعہ چھوٹی ہوں دی مائی وال آرج کی تا میں کہ جی میں انہ کو جمعہ چھوٹی ہوں دی سا کوئی چھوٹی ہوں دی آپ فرمایا توڑا دا کامی ہی ہوتی ہے میں کہ والہ ہون توکو اگر بندہ جمعہ لی میرا مستری کو آکے گھار دا کام دا کار دے وقت ہیک نیمرا سا کو بالا ہی جنی میں بامرنے دے تا وہ جمعہ تا ساڑے واسطہی ہوں دے ساڑی مجبوری کچھ این طریقے نہ لن دے پورا ہفتہ نہ سا پھر دے ہیں مگر ہیک ہفتہ سا صرف بالا کو سنیان کروے میں نے بہتوارا ہی پیو گھار کھاڑے اللہ اکبر مگر کیونکہ بعض محبتہ دے تقاظی کچھ ایسے بان میں دے این وجہ باستے وال کچھ مہمان ایو جی انجینہ کو اگلے جمعہ دی طریق چاہ کے میں ملنن باستے اگلے جمعہ آبائے اگلے گھار بیٹے ہیں کچھ ڈیرہ غازی کھان دے آبائے بائے دے ہیں ایتھوں انہوں کوئی میں جلدی دی رخصت چکیتے ہیں اےہے میرے دیر آمان دی شریح مجبوری ورنہ بھئی میری کوئی مجبوری کہنے اوہے خدا تعالی دیا تے پا کرم چا فرماوے کوشش کرے نا ٹیم دا میں پا بانتنا ڈاڈا مگر بھل جنن ای ہوگیاں مجبوریاں آبائے دیم جمعت المبارک دی اتھوں تھوڑی دی مجبوری تیویں دی آب فرماوے دیم خوشی بھی انتہا نہ رہی بس اتنا کچھ خوشتی ہم چلدہ چلدہ جنن نبی دے غلامہ دی میں کوئی خبر ملے کہ پہلا محمد دا غلامی توں ہے نساوتا سی بھلا تکر چنگا لگتا نساوتا سی بھلا رستا وال دور نتیویں دا ہوسی اللہ اکبر آب فرماوے دیم بس جلے چلدہ چلدہ جو ہی مکت المکرمہ دی سر سمید ہوتے پہنچا ابو جال آگے ابو لہبہ کے اتبہ اتبہ شہبہ آگے آکنگے اے عبداللہ جی فرماوے دیم بچپندہ یار محمد نبوتہ اعلان کرگے آپ فرماوے دن خوشتی گئے ہمارے کے شکرے پیچھا اونڈا سائی اللہ اکبر انہیں داس دیتے میرے خیالہ دے یار کلمہ دی آنکھ دیتے نا تیون کلمہ پڑھن دا اعزاد آپ فرماوے دینا تیون سا کیا آکھنا چاہدے ہوئے توجہ کرائے آپ نے فرمایا پچھو کیا پچھنا چاہدے ہوئے آکھنگا جیڑا تیرا محمد دینا بھنڈ انہ دے سامنے آنکھو یتین تھی کے پلنے بے آسراتی تے پلنے بے سہاراتی تے پلنے ایک تیدا جہونے جو کوئی کہنا آئی زمین جو تے بہتے تو آنکھے میں نبین جو چوب کاروان تے کو زمین نہی دے سوا چوب کاروان تے کو حکومت حسسہ ہی دے سوا چوب کاروان تے کو د volتی دے سوا کئی بابیں زنڈا دلنے ترائے لفظ آنکھے ہن آکھنگا بندے دے زمیر دے سو دے ترائے چیزیں تے زن دے زر دے زمین دے زن دکھاؤ چا والی بندہ وہکویں دے زر دکھاؤ چا والی بندہ بھکویں دے زمین دکھاؤ چا والی بندہ بھکویں دے پیسہ دکھاؤ چا والی مو پھیرویں دے رن دکھاؤ چا والی مو پھیرویں دے دعوت دکھاؤ چا والی مو پھیرویں دے مگر جڑا محمد دا غلام ہوئے سبحانہ اکبر جڑا آقا کریم داتا بے دار ہوئے والی انہاں چیزاں کو لتاں چا مرین دے کئی باب آخری تاہی تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہوا ہے جن کا آقا تیری گلی اللہ اکبر بڑے بڑے بندے بکن کوئی گنڈیاں دے پچھو ویک گے کوئی پلاتاں دے پچھو ویک گے کوئی پلاتے دے پچھو ویک گے پر ساری ماں سے قریب دے اندر ایک جوان آیا ہائی جیدنا بابا خادم رزوی ہائی سارے آتے آکھے بابے خادم کو مول چگھنو بابے ہی کو ثابت کرتے دا ساریتا آپ فرما تسان میڈا مول آگے کیا باب جنان کئی بندے دی نگاہ میرے مصطفیٰ دی جاتے باقنا جوڑ ونیے والے یاد رکھائے نہ والو زن تے وک دے نہ زر تے وک دے نہ زمین تے وک دے کیونکہ اندہ سودا وال آم منڈیاں چی نہیں تھی آپ یہ اندہ اندہ سودا میرے محمد دی منڈیاں جتی اللہ اکبر کئی بابے آپ دیتا ہے غلام مصطفیٰ بن کر مبک جاؤں مدینے میں غلام مصطفیٰ محمد نام پرسودان سر بازار ہو جائے اللہ اکبر اللہ اکبر آپ فرمیدن میں جلے توڑ پہنچوں میں کہ تساں کیا کرنا چاہتے ہو زن زر زمین دا مطالبہ نبی دے سامنے پیش کرو آپ نے فرمایا توڑا اکھانے تا پیش کرنے ورنہ حکدہ پر نبی نال ملاقات کرنے حضرت عبوبکر صدیق آپ دا نام کیا ہے عبداللہ آپ فرمیدن چلدہ چلدہ جلے میں توڑ پہنچوں آقا دیت پاک حجرہ مبارک موجود ہیں حجرہ سرکار دا حجرہ مبارک ہے اندھے سامنے ہیک نکڑیاں بال بیٹھائی اللہ اکبر اندھے سامنے ہیک بال بیٹھائی ان میں سارے دی طبیعت چیک کرنے گے انزا اندھے سامنے ہیک بال بیٹھائی جلنہ مولا علیہ اللہ اکبر مشکل کشاہ ہائی شیر خدا ہائی تاجدار حلاتا ہم آپ فرمیدن میں دروازے تبار ہو بیٹھیا میں انہوں نے خدمت چار کی تھا میں کہہ سامنے کی تھے ہیں آپ فرمائے اندھر موجود ہیں میں آپ دی خدمت چار کی تھا اگر اجازت ہوئے تھا مل سکتا آپ نے فرمائے چلو سامنے کو لپوچھ دا آقا دی پاک برگاویچ آپ فرمیدن جو ہی مولا علی مشکل کشاہ پہنچے تفاراں سرکار دیتے پاک اندھے خدمت چاہیاں بولے لہن تادے میرے مصطفیٰ دیتے پاک نے پہلے دس ریتا آپ نے فرمائے ایلی میں کہے جی فرمائے بارو جڑا عبداللہ جوان آیا کڑے ملوا ہو جاؤ اللہ اکبر پتہ چال گیا سعین دے بوہتے جڑا پہنچ ہوئے نا میرے سعین کو ایل میں آئے آئے چلو جڑا سعین دے بوہتے کیا بیٹھا ہوئے کوتہ ایل میں تو ساتھا سارے سعین دی محفلے چاہے گئے تو ساتھا سارے میرے مصطفیٰ کریم دی آنکھو چاہ جڑنڑ بھی زمین دے ٹکڑے دے باسو اے نہ سمجھائے کوئی زمین دے ٹکڑا آہ میں حضور زمین دے ٹکڑا کیڑی چیزنا نسبت کر چکے آکا دیا تے پاک نے فرمائے ادا مرار تم بیرے یاؤزل جڑنہ تے بھارتا ہو صحابہ جڑنڑ 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 تے بابا بیچو گزرے کرو وال جڑنڑ تے بھارتا روڑے کرو تے کھا دے کرو صحابہ نہیں آرگی تا الجنہ تو عند صدرت المنتحا جنہ تا ستے آسمان دے اتے ہے آکا دیا تے پاک نے فرمائے مجالی سی ذکر جتا محفل جنبی دے ذکر بھی عطین دا ہوئے ہوا محفل جنہ تے بابا بی رہے سبحان اللہ اور ویسے ہی جڑنڑا خیتہ ہے توانڑے خیتے ودے تھا سا ہوں اے ٹھردے ودے رہنے توانڑے زمین دے ٹھکڑے ودے تھا سا ہوں اے ٹھردے ودے ہوں نے توانڑا زمین دا خیتہ ہے تا باڑا با کمال ہے ایک واسن سارے ملتان آدے اور جڑا ملتان ہے اگر تسا ملتان دی تریف سمجھو بیٹے تو انہیں زریعہ کپانت کرنا پوسی حسینہ گئی حسینہ گئی دے چوک بادار چوک بادار دیا گو بڑی ساری وسچے دے جے کو والی محمد علی آدم ولی محمد علی مسجد دیا گیا پوڑیاں ٹپو دے نکھا جیاں برامدہ دے اگو مسجد دے دروازہ ہی جا دو تے ہی ہاتھ دو تے نکھا جیاں ایک شیر اتے لکھا کڑے تلے لکھا کڑے نو سترہ ہیں چھے اور میں تو کوئی پکوی نا چاہتا تو سمجھے فوٹو بناوا ہے اپنے استادوں کو دکھا ہے اگر ایوے ترجمہ ہوئے تا من بنیائے امر دا آیا چو ہائی ٹھیک آدھا کرائی گو جڑنی ملتان آئے کرو ہولے ہولے قدم چایا کرو ملتان دی سرزمین دا کوئی چپا ایسا کہنی جی تا رب دے پریچے سجدہ نہ کریں گے اللہ اکبر بڑے بڑے موت اچھا این شائر دا این شیر دا شائر کون ہے اور ایکو لکھن والا کون ہے اور ایکو زبط تحریر کرن والا کون ہے چھوٹا جہاں جوان کہنا ہوئے جوان وڈا سرائی ہوئے ایڈا وڈا جوان جنڈیاں لکھوں پہلی کتاب بندہ جب تک مدرسش نہ پڑھے اون وقت تک استاد درس نظامی دا سبوں کی شوری نہیں کروئے دا استاد سے بنا فرمین دین کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نطورین غیرز تو فریاد رس تو ہی اسی آرہ خطا بخشو بس نکہ دار مارا زیرہ خطا خطا در گزارو سواب امن ما زبان تان بودر دہاں جائے گی مجیدش بود متقا سوار جہانگیری اکرام براب کہ بھو گزشت از کسر نیلی رواب اے باپا اتنا باکمال والا ہی تہین متبادل ایک بڑا سرا بابا شاہ عبدالحق محدث دیل بی حضرت موسیٰ پاک شہید خلیفہ جل کتاب لی کی اخبار الاخیار ہوں گے اندر آپ نے اپنے شاہ موسیٰ پاک شہیدی صفتہ کو بیان فرمین دے ہوئے ہیں آپ نے تلے ہے کہ شیر چلی کھا آپ نے فرمائے ملتان جنت سغیرہ دست ہے ملتان ایوے 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 رب دی چھوٹی جنت ہے اللہ اکبر والا میرے کال دے جتاں تھرانا لے بیٹے ہوں دیں والا وہ تھا ہنزری دھوانا کر دھانا لے سڑانا لے دا بیٹے ہوں دیں والا جڑا سڑانا لے بیٹا آئی نا او آخ جتاں ہیں سہی جتاں پاگے تے ایوال جنت ہے ایوال جتاں لوہا مار کیٹے ایوال جنت ہے ای جتاں ہنو دا چھجیا ہے بھلا ایوال جنت ہے ای جتاں جتیاں نی مار کیٹے ای جنت ہے ای جتاں کبوتر منڈی لے گی کھڑی ہے ای جنت ہے ای جتاں حلوہ پیا وک دے بھلا ای جنت ہے جتاں اندیک ہوئی ہے چاں کپڑا پیا وک دے بھلا ای جنت ہے این سہی ایوال جتاں جتیاں پیا وک دے بھلا ای جنت ہے اگو پیر سنجڑا جواب دیتا ہاں فرما پلیتا تیکو کبوتر تے جتیاں تے کپڑے نظر آئیں تیکو بہاو بھتین نظر نہیں آیا تیکو شاہ روپنی عالم نظر نہیں آیا تیکو حافظ چمالولا ملتانی نظر نہیں آیا تیکو شاہ شمستب تبریز نظر نہیں آیا ساڈی کٹاڑتے پچھو تیکو ڈاڈا شیر شاہ نظر نہیں آیا تیکو غزالی سما رازیت دورا نظر نہیں آیا دلیل تے سبوت تے آگا دیزا تے پاک بیٹھے فرمینے کابرال مومنے رازت مریازل جنہ جتاں ایک مومن دی کبر ہوئے جنہ تباہ ہوندے جتاں ایک مومن سو تبیہ ہوئے جنہ تے جتاں سوال اللہ اکبر اللہ اکبر آپ نے فرمایا چلو ہی جگہ دو تو ہیک دفاہ پہنچن دے دو آقا کریم کی دہلی سے مبارک ہوں آپ فرمینے جلے میں سہیں دے دروازے مبارک تے پہنچوں اللہ اکبر اکبر ہیک دفاہ والا آکھاں چکاں گھیندے بنڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈدڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈہ آئے آئے سبحان اللہ بنیان والے صدی کے اکبران سنی دھمدے لوگ ہیں چاس سالے لوگ ہیں دھلے ہیں انتے کوئی شاک کہیں نہیں سرے کے جانے اسلیٹی دھاڑے ہیں پر نبین الوفائدی کریں یا ہر دنہ ایک دفعہ چوم چوم مردے سنیدہ نام آنے تھردے ہیں سنیدہ نام دوت خلاف کو بلینا بیٹا ہوئے اکیڈمی ہے جی بیٹا ہوئے آئے آئے سنیدہ بیٹا ہوئے بہا ہمیں وہاں کیڈمی ہے جی بیٹا ہوئے ساڑا شیر ایک دفعہ پہنچ ہوئے ساڑا شیر ایک دفعہ پہنچ ہوئے ساڑا گیڈر باندے چور دروازے چھو نکل بہندر ظالمہ ایک ساڑا آجان تالے پہ ایلم گئی آجان ساڑے وڈے وڈے جوان پیچو بیٹھن مات سمجھے مصطفیٰ کریم تا تین مبارک لاب وار سائے جماعتی آل سنگتہ کیتا لاب وار سائے سادے کل ملک کھس سادے کل برداشت ہی سکڑے سادے کل دھیا پتر گھن سادے کل برداشت ہی سکڑے پھر قرآن دی آیت مصطف کل انکان آباہوکم وابناوکم و اخوانوکم واسباجوکم واشیرتوکم واموالون ایک طرف تموہا واتی جارتن تک شونہ کسادہ آج بھی سانے تیل دی اندر مال دی تنی محبت کہنی جتنی آمنہ دے نال دی محبت یہ وجہ واسطہ ہے آپ نے فرمایا سیدنا صدی کے اکبر آپ ہون جگات ہوتے پہنچے مغرب دا ٹیم کے رویلے داخل دینہ پہ ہون ٹیم کیا ہے ہون ٹیم کیا ہے سوا دے داخل دینے ماشاءاللہ کوئی دار نہیں میں دوالی آہوے سان اصلا دور بالکل کہنی سے مگر جیہا دیل ہی میں چاہتے مغرب تو متصل بات شجا بات اشارت بات سمیجا بات والا اشارت بات الہی نزدیگ محلہ شاہلہ والا اتھان آوے سان والا بندہ ہاں ہیں یاٹی جیاں والا بندہ سٹی رکھ دیں والا میں مائن والا میں بوکر بہاری دیتی رکھ دا چلو شکر دے الحمدللہ آج تو سامیکھوں اتنا کج میرا تانگ رکھی انتظار کی دا میری وجہ تو اگر کہیں دیل شک نہیں تھے یہ ہوئے کہیں دیل ٹوٹا ہوئے کوئی مایوز تھی ہوئے میں کوئی اللہ واسطہ معاف کا دیوہ ہے مطلبی بنتا ہوں مطلبی بنتا ہوں تو ضمیر دیتا ہے تانے مخلص ہوتا ہوں تو زمانہ جینے نہیں دیتا آخر و دعوانہ ان الحمدللہ اللہم صلی و صلیم علا سیدنا مولانا محمد مباری و صلیم اللہم آنس وحشدنا اللہم ارحمنا بالقرآن نظیم اللہ جس مقصدنا المحفل دے احتمام کی تا گیا وہ جیز مقصد پورا فرمو پن وقت نمازی بنو حلال دے لکم نصیف فرمو حرام دے لکم تنم حفظ فرمو دین دنیا بھی بھلایاں نصیف فرمو زمینی آسمانی آفات بلی یا تنم حفظ فرمو بڑی آدھاب چھوٹیوں تے شفقت دی توفیق اتا فرمو آمالِ سوالے دی توفیق اتا فرمو کہا کہنے بڑی سونی محفل دے تمام کی تا اللہ غیب بیچو رزق اتا فرمو قدم قدم دے حفاظت فرمو اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرمو فلسطین دے مسلمانہ دی خیر فرمو کشمیر دے مسلمانہ دی خیر فرمو نبی دے غلام تمام مصروفیات کو تر کرتے دی جگہ دیتے تشریف کے میں اللہ تمام دے قدم قدم دے نیکیاں عجر و ثواب اتا فرمو اللہم استغفر ورحم وانتا خیر وراحمین وقر رب اغفر ورحم وانتا خیر وراحمین اللہ اپنے معبور دی نالے مبارک دی برکت دی نال جتنے آبابیں جگہ دوتے تشریف کے نین سب کو ثابت قدمی اتا فرمو اللہ سے یہاں شاکو سارے آنکوں آقا کریم کی سنت مطابق زندگی گزارن دی توفیق اتا فرمو یا مولا ساکو نبی دے سچے غلامہ دا پیروکا اللہ شر شیطان تو بچاؤ شر انسان تو بچاؤ شر انسان تو بچاؤ اجمعین برحمت کا جار سلام